ناؤسکار دوستوں کورونا کی تیسری لہر کی بات لگاتار کی جا رہی ہے اور اس پوری چرچہ کے بیچوں بیچ کورونا کا ایک اور ویرینٹ اومکرون کی بات کی جا رہی ہے یہ بتائے جا رہا ہے کہ اومکرون کا جو یہ کورونا ویرینٹ ہے پچھلے تمام ویرینٹ سے بہت زیادہ خطرناک ہے آج نیوز کلک میں میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ اس ویرینٹ کو لے کر آپ کو کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے کن سافدھانیوں کو آپ کو برتنا چاہیے تاکی کورونا کی دوسری لہر والی داستان پھر سے نہ دہرائی جائے ہم سب کو سترک رہنے کی ضرورت ہے اور ایک سوال ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے کیا بھارت سرکار اس کے لیے تیار ہے کیونکہ کورونا کی چاہے پہلی لہر ہو یا دوسری لہر ہو ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی جانتا پارٹی سرکار کی تیاریاں نہ صرف ناکافی تھی بلکی اس کی آپرادھک اداسینتا بھی سامنے دکھائی دی میں آپ کے سامنے دینک بھاسکر اور ڈی ٹی وی کے لے خوں کے ذریعے آپ کے سامنے ایک explainer پیش کر رہا ہوں کی ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے دوستو آپ کے سامنے دینک بھاسکر کے آرٹکل سے کچھ انش میں پیش کرنا چاہوں گا دینک بھاسکر یہ بتا رہا ہے کہ اومکرون ویرینٹ کے کیا کیا لکشن ہے یعنی کی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو کووڈ کے اس ویرینٹ سے جو ہے آپ گرسط ہیں یا آپ کو کووڈ کا یہ ویرینٹ لگ گیا ہے اومکرون سے آپ گرسط ہیں آپ کے screens پر اومکرون سے infected کئی لوگ asymptomatic یعنی بنا لکشن والے بھی ہیں ماں سپیشیوں میں درد اور ایک دو دن کیلئے تھکان محسوس ہوتی ہے حالانکہ اومکرون ویرینٹ کا ابھی تک کوئی نیا لکشن نہیں ملا ہے گلے میں درد، سر درد سانس لینے میں سمسیا سینے میں درد چنتہ کی بات یہ ہے دوستوں جو یہاں لکھا ہوا ہے حالانکہ اومکرون ویرینٹ کا ابھی تک کوئی نیا لکشن نہیں ملا ہے اب یہ لگاتار کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ویرینٹ ہے یہ delta ویرینٹ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے مگر اس کا کوئی نیا لکشن نہیں ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ vaccination کا بھی اس پر شاید اثر نہ پڑے یہ دو مددے جو ہیں لگاتار چنتہ پیدا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا سابدھانیاں برتنی چاہیے نئے ویرینٹ سے بچنے کے لیے کوویڈ پروٹوکالز کا پالن کرنا ضروری ہے اور یہ کون سے پروٹوکالز ہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں یعنی کی ماسک پہنیں سانٹائزر کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص دھیان رکھیں سبھی ایکسپرٹ ویکسینیشن لگوانے کی سلاحہ بھی دے رہے ہیں دیکھئے دوستو ان چیزوں میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ویکسینیشن ماسکس ان چیزوں میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں آپ کہیں بھی پبلک پلیس پر جائیں ان چیزوں کا دھیان ضرور رکھیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے دوستو کی وشو سواس سنگڑھت دراصل اس ویرینٹ کے بارے میں اومکرون کے بارے میں کیا کیا کہہ رہا ہے ڈی ٹی وی نے باقاعدہ اس چیز کو لے کر ایک لیکھ لکھا ہے انگریزی میں ہے اور میں اس کا انواد آپ کے سامنے ہندی میں کرتا رہوں گا سب سے پہلے according to the WHO preliminary evidence suggests there may be an increased risk of reinfection with اومکرون people who have previously had COVID-19 could become reinfected more easily with this variant وشو ساہ سنگڑھن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو پہلے corona infection ہو چکا ہے تو اس سے آپ کو پھر سے سنکرمن ہونے کے خطرے بڑھ جاتے ہیں یہ چنتہ جنگ بات یہاں پر سامنے دکھائی دے رہی ہے وشو ساہ سنگڑھن دوسری بات کیا کہتا ہے اومکرون کے بارے میں آپ کے سکرین پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کی تلنا ڈیلٹا ویرینٹ کے ساتھ کریں تو کیا یہ بہت تیزی سے سنکرمن ہوتا ہے اس سے spread ہوتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پہنچتا ہے اور ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ RT-PCR ٹیسٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کسی کو اومکرون ویرینٹ ہے کوویڈ کا یا نہیں ہے تیسری بات آپ کے سکرین پر the WHO is working with technical partners to understand the potential impact of this variant on vaccines یعنی کی vaccines کا کیا سر پڑے گا اس variant پر اس کا شود اس وقت وشو سواس سنگٹان کر رہا ہے چوتھا بندو it is not yet clear whether infection with omicron causes more severe disease there is currently no information to suggest that symptoms associated with omicron are different from other variants یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ omicron سے جو آپ کو symptoms ہوتی ہیں جو آپ کی بیماری ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ بھیشن ہوگی یا نہیں ہوگی ان تمام چیزوں کو لے کر شود جاری ہے یعنی کہ انشتہ بنی ہوئی ہے دوستو اور اسی انشتہ کے چلتے ہمیں ابھی بھی کئی سوالوں کے جواب نہیں پتہ ہیں اب پانچوا بندو جو بہت اہم preliminary data suggests increase hospitalization in South Africa but this may be due to increasing overall numbers of people becoming infected rather than a result of specific infection with Omicron یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسپطال پہنچ رہے ہیں مگر ہو سکتا ہے یہ کرونا کی وجہ سے ہو صرف Omicron کی وجہ سے نہ ہو اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اسے ابھی سمجھنے میں کچھ اور ہفتے لگ سکتے ہیں بھارت سرکار اپنی طرف سے کچھ کوشش ہیں ضرور کر رہا ہے مثلا ndtv کی خبر دیکھئے 7-day home quarantine for at-risk nations visitors amid Omicron scare یعنی جو لوگ ایسے سمویدنشیل دیشوں سے آ رہے ہیں انہیں سات دنوں تک اپنے گھروں میں quarantine کیا جائے گا تاکہ ان سے یہ سنکرمن کھیں اور نہ پہنچے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں دوستو کی پندرہ دسمبر سے بھارت سرکار تمام انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے وہ کھولنے والا تھا اب سرکار اس پر پنر وچار کر رہا ہے آپ کے سامنے بتلانا چاہوں گا دوستو کی بی جی پی سرکار کے سامنے ایک بہت زبردست دھرم سگٹ ہے اگر وہ فلائٹس نہیں کھولتا ہے تو اس کا سیدھا اثر ہماری ایکانومی پر پڑھتا ہے اگر وہ پھر سے انکش ڈالتا ہے سخت قانون بناتا ہے لوک ڈاؤن کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا گھاتا کا اثر پڑے گا ہماری ایکانومی پر بہت آسان ہے ماسک پہنیے فیزکل ڈسٹنس یعنی شاریر ایک دوری بنائے رکھیں بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں سافدھانی اور سترکتہ برتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی سمادھان نہیں اور ہاں ویکسنیشن لیجئے ایسے لوگوں سے دور رہیے جو لوگ ٹیکوں کے بارے میں بھرامک سندیش دیتے ہیں بہت آسان سا پائے دوستو اس کا نسرن کیجئے اور ہم اومکرون پر بہت آسانی سے جیت حاصل کر سکتے ہیں اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار